رینوما نون لیگ ناصر بچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر بچ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے آپ نے کہا کہ سارا کسارا ریکارڈ آپ کے پاس سے یہ پاکستان میں چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں ظاہر ہے آپ پر بڑا الزام ہے مریم نواز نے بھی ساری زمداری آپ ہی پر ڈالی واقعی سب کچھ آپ کے پاس ہے اور جو آپ اشارہ دے رہے ہیں جو آپ نے دکھا دیا اس ویڈیو میں جو مریم نواز نے لیک کر دیا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بلکل یہ میں نے کہا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے جب یہ میرے آفش میں گئے وہاں انہوں نے جا کے میرے دفتر میں گس کے تالے توڑ کے چیزیں نکال لیں وہ بڑا ٹی وی میں دیا جی کہ ہم نے کچھ حاصل کر دیا تو پھر یہ میں نے کہا تھا کہ سب کچھ میرے پاس ہے میں لنڈن آ گیا ہوں یہ چیزیں میرے پاس ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ میرے بتیجے کو ابھی تک انہوں نے عرش کر کے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایف آئیے والے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر فور ایٹی لگایا جائے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ وہاں ایف آئیے والے آج تک میرا فون آنے مجھے کسی نے فون نہیں کیا مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا اور میں پھر یہ بار بار کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ میرے پاس یہاں ہے پاکستان میں کوئی ایسی چیزی جنس کے لیے وہ چھاپے مار رہے ہیں وہ چھاپے مار کے میں حلی عمران خان کو یہ تسلیح دے رہے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ جو ویڈیو تھی جو آپ نے بنائی اور چھپکے سے بنائی ارشد ملک کی اور آپ خود بھی ویڈیو میں موجود ہیں یہ سارا آپ کو خود خیال آ گیا آپ پاکستان آئے برطانیہ سے اور یہ ویڈیو آپ نے بنائی اور مریم نواز کو پیش کر دی یا پھر جب آپ نے ارشد ملک کو نواز شریف سے ملایا اس کے بعد یہ خیال حسن نواز حسین نواز مریم نواز میں سے کسی کو آیا اور انہوں نے آپ سے کہا اور پھر آپ نے یہ ویڈیو بنائی دیکھیں یہ ان کو کسی کو نہیں پتا تھا میں جب کورٹ میں جاتا تھا مینہ صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو میں دیکھتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ایک تین دفعہ کا حفظیر اعظم کس طرح تکلیفوں میں وہاں وہ پہنچ رہا ہے پیش ہو رہا ہے ایک دن کی بھی چھوٹی نہیں ہوتی وہ پیش ہو رہا ہے پھر جب سزا کے بعد مجھے ملک ارشد صاحب نے جب مجھے ملتے تھے یہ کہتے تھے کہ میں نے بڑی ذاتی کر دی ان مویان واشیر کے ساتھ ان کو میں نے سزا سنا دی تو میں اتنا پریشر میں تھا پھر ان نے کہا جی مجھے ایک دن وہ مجھے کسی جگہ بٹھایا گیا اور لوگ بیٹے تھے ایک ٹی وی ویڈیو چلی اور وہ ویڈیو ایسی تھی کہ میں نے دیکھی تو میں خود پریشان ہو گیا میں نے کہا جی وہ کیا ویڈیو تھی تو انہوں نے کہا جی بس وہ ایسی ویڈیو تھی کہ خودکشی کرنے کو دل کرتا تھا تو وہ واپس آگے ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں خیر ہے تو پھر میں نے مجھے وہ اس طرح پیش رائز کرتے رہے اور میں نے جو بھی فیصلہ دیا وہ پیش رائز میں دیا میان واشیر کا اس میں کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بے گلائی ان کی جو ہے نا کوئی وہ گناہگار یہ لوگ کیا رہے سے حسابت ہے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے جو بھی جنہوں نے کیس بنائے اگر مریم نواز نے آپ کو نہیں کہا تھا ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کے شباز شریف صاحب کے حسن نواز حسین نواز کے قریب ہیں سینئر قیادت کے قریب ہیں یہ ویڈیو بنا کے جو مریم نواز نے کہا ہے جو جو عشن ملک نے آپ پر الزام لگایا ہیں ان کا بارے میں بھی میں آ رہا ہوں مریم نواز نے خود نے کہا ہے جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے انکوائری پر بتایا کہ آپ نے جب میاں صاحب دوبارہ جیل جا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ ویڈیو بنا کر انہیں دی اور یہ سارا کے سارا معاملہ آپ نے ہی انہیں دیا تو آپ تو دوسروں کے بھی قریب ہیں مریم نواز کو کیوں دی نہیں بات یہ نہیں ہے ملک عرشت صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے کچھ آپ کو لکھوانا ہے باتیں لکھوانی ہے جس میں یہ ثابت ہوگا کہ میاں نواز شریف کے خواب کوئی ثبوت دی کچھ نہیں تو میں نے ملک عرشت صاحب کے گھر میں گیا انہوں نے مجھے بلایا میں اپنے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بھی لے گیا جس کو انہوں نے رہس گیا وہ جیل میں ہے تو اس کو میں نے ساتھ لیا میں چلے گیا میرا صرف یہ مقصد تھا کہ مجھے جو ملک عرشت صاحب بات بتائیں گے شاید میں بھول جاؤں یہ آگے پیشے ہو جائے تو میں نے اپنے اکاؤنٹوں کو کہا کہ تم لکھو اور ساتھ ویڈیو بھی آن رکھو میرے ساتھ بھی جو کچھ ملک عرشت صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں میرا سجیہ مقصد تھا کہ ہر چیز کوئی اے تو زیڈ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ان کو بتاؤں جا کے کہ یہ ہوئے میان صاحب تو جیل چلے گئے تھے تو میں نے بازی مریم کو فون گیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا خیریت ہے میں نے کہا جی یہ میں ملنا چاہتا ہوں میں جا کے میں انہوں نے کہا آج ہیں کیا بات ہے میں نے کہا جی کہ یہ میں میان صاحب کی بے گناہی کے ثبوت لے کے آئے ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ آپ اتنا سادہ اس کو کر کے بتا رہے ہیں ججرشد ملک نے کہا کہ میں دکھاؤں گا آپ کو لکھواؤں گا اور آپ نے ویڈیو بنا لی آپ نے ججرشد ملک کو بتایا تھا کہ میں آپ کی ویڈیو بنانے لگا نہیں میں نے ملک عرشت صاحب کو بتانے کا مقصد دیکھیں ملک عرشت صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے اور انہوں نے پھر وہ لکھوانا شروع کر دی آپ دیکھ لیں وہ اپنی مرشت چیزیں لکھوانا رہے ہیں وہ ساتھ لکھ بھی رہا ہے میرا کامڈنٹ اور وہ ویڈیو بھی بن رہی ہے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کو بلیک میل کرنا کچھ ویڈیو کا مقصد تاکہ ہر چیز وہ جو بتا رہے ہیں وہ لکھی جائیں لیکن انہوں نے جو کچھ بتایا وہ ویڈیو میں ہے اور انہوں نے ایسی باتیں بتائیں جو میں بھی سن کے احران تھا اگر صرف مقصد یہ تھا صاقب نصار صاحب مجھے ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ نے قانون سے ہٹ کے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ملک آلتے جنگ میں ہیں اور یہ آپ نے صدا ضرور دینی آپ مجھے یہ سمجھے ملک صاحب کہتے ہیں میں تو رات کو سو نہیں سکتا بڑھتا کہ یار یہ ایسی مجھے درانے خواب آتے ہیں تو میں نے کہا یہ ایسی اگر یہ بات ہی تو آپ نے ایسا کیوں کیا وہ کہتے ہیں بس میں نے کہا آپ مجھے دکھ افسوس ہو رہے ہیں کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا صاحب اب یہ صاقب نصار صاحب کے حوالے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ججرشد ملک نے انہیں بلا کے کہا مگر مجھے یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جو لکھوا رہے تھے آپ کچھ بھول نہ جائیں اس لئے آپ نے کیا تو آپ نے ویڈیو کیمرہ اس وقت نہیں آن کیا جب ججرشد ملک نے بات کرنا شروع کی ہے آپ تو پہلے ایک جگہ پر گئے ہیں اس وقت بھی آپ کا کیمرہ آن ہے پھر ججرشد ملک کی ایک گاڑی آتی ہے آپ اسے فالو کرتے ہیں پھر ججرشد ملک کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں پھر ججرشد ملک آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں وہ ویڈیو عوام دیکھ بھی لیں گے اس وقت ٹی وی پہ چلے گی تو آپ نے تو اس وقت سے کیمرہ آن کیا ہوا تھا آپ کی پوری نیت تھی کہ آپ نے فلم کرنا ہے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اس وقت نہیں آن ہوا جب ججرشد ملک نے بولنا شروع کی ہے میں بتاؤں میں نے جو اپنا کاؤنٹا اس کو کہا تھا وہ اس کو میں نے جب بلایا اس کو میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ اپنی ویڈیو آن کر لو اور میرے ساتھ رو اور مجھے اس نے ویڈیو ادھر سے آن کر لی اور ہم چلتے گئے پھر ہی ویڈیو بند نہیں ہوئی پھر وہ دفتر میں جو کچھ اپنے گھر میں بیٹھے پلا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں وہ جو کچھ ہے اس میں ریکارڈنگ ہے ملک ارشد صاحب نے جو کچھ کہا جس طرح بھی کہا وہ اس ویڈیو میں کہا اور جو کچھ ریکارڈ ہوتا رہا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ اتنا بڑا ایک سکینڈل بنے گا سب کچھ ہوگا لیکن مجھے یہ ایک خوشی ہے کہ ایک بے گناہ آدمی کو یہ لوگ جو سزا تہرے تھے وہ سب دنیا کے سامنے آگئے مگر جج ارشد ملک نے جو اپنے بیان حلفی میں آپ کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ کہ پہلے ناصر جنجوہ صاحب انہیں لالج دے رہے تھے بقاعدہ طور پر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے حق میں فیصلہ دو خلاف مت دو پھر انہیں دس کروڑ یوروز تک کی آفر کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ اس میں سے بہت ساری رقم میری گاڑی میں باہر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو لے لیں باقی ہم بیرونی کسی اکاؤنٹ میں آپ کے اس کو منتقل کرا دیں گے اور جب انہوں نے یہ بات ٹھکرا دی تو پھر آپ پکچر میں آتے ہیں اور آپ نے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں ڈرانے کی کوشش کی اور پھر آپ نے ان سے کہا جرشد ملک سے کہ نواز شریف کا مجھ پر بڑا احسان ہے کیونکہ چار سے پانچ قتل میں نے کیے ہیں اور سزا سے بچانے میں نواز شریف نے اپنا اثر و سوخ استعمال کیا اس لئے مقدمے میں نواز شریف کو بری کریں یہ آپ نے کہا جب انہوں نے پیسے ٹھکرا ہے ناصر جنجوہ کی آفر دیکھیں ملک ارشد صاحب سے میرے بھائی آرف بڑھ صاحب ہیں اللہ انکو جنردین کا تعلق تھا میری بھی اللہ ان سے رہتی تھی میں تو پھر لندن آ گیا دس پندر پندرہ سال یہ آ رہا میں جب پاکستان جاتا تھا ان سے میری ملاقات ہو جائے ہو جائے اس مسئلے پہ کبھی بات ہوئی نہیں پھر مجھے ملک ارشد صاحب کو اگر میں کوئی ایسی بات کرتا تو وہ مجھے اپنے گھر کیوں بلاتے مجھے اپنے گھر میں وہ کبھی بھی اس طرح کبھی نہ بلاتے میں ان سے ملتا رہتا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ناصر جنجوہ کے ساتھ ان کی کیا بات ہے مجھے اس چیز کا کسی چیز کوئی علمی نہ میرے سے کبھی ملک ارشد صاحب نے کوئی بات کی تو کیا آپ کی ملاقات جج ارشد ملک سے فیصلہ دینے سے پہلے نماز شریف صاحب کے خلاف اور جب ٹرائل چل رہا تھا اس دوران نہیں ہوئی نہیں میری ملاقات ملک ارشد صاحب سے کبھی بھی نہیں ہوئی اگر کوئی آگے جب میں میاں صاحب کے ساتھ جاتا تھا تو کبھی مجھے اگر وہ دیکھیں میں دور سے کر دوں میری ملاقات نہیں ہو تھی نہ وہ مجھے ملاقات کر دے تھے نہ میں نے خواہش ظاہر کیا تھا یہ بھی سزا کے بعد ملک صاحب جب ملے کیونکہ سزا ہو چکی تھی تو ہم بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے تو وہ آر وقت یہی بات دوراتے تھے کہ یار مجھے بڑا درانے خواہ پاتے ہیں کہ یار میں نے ایک بڑا آدمی کو سزا دے دی ہے تو میں نے کہا جی کر سزا دے دی ہے اور مجھے کہتے تھے کہ مجھے میاں صاحب سے ملائے میں نے کہا اچھا میں بات کروں گا میں میاں صاحب سے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا بچ سب میں نے ان سے مل کے کیا کرنا ہے انہوں نے مجھے سزا دے دی ہے اگر ان کو کوئی ایسا ملال ہے یا دکھ ہے یا ان کو کوئی درانے خواب آتا ہے تو ان کو کہ اللہ سے معافی مانگے کہ میں نے اس عطالت میں پیش ہونا ہے اور ملہ کرشت نے بھی ایک دن اس عطالت میں پیش ہونا ہے اللہ سے معافی مانگے میرے سے آپ ملنے کا ان کو کیا فائدہ ہے تو پھر مجھے میں نے ملہ کرشت صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ سے نہیں ملنے جاتے وہ پھر جب میں دو تین دفعہ ملا ملہ کرشت صاحب کیونکہ میرے ان سے ملکات ہوتی رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں یار آپ مجھے ملا دیں کیونکہ جو میں میاں صاحب کو بات کلیر کروں گا یا سمجھاؤں گا آپ نہیں بتا سکتے کہ کیونکہ میرے دل میں بڑا ملان ہے کہ میں نے ایسے بندے کو سزا دے دی جس کے جو کیس میرے پاس تھا اس میں نہ کوئی کرپشن ثابت ہوتی تھی نہ کیک بیک ثابت کوئی چیز ایسی نہیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں نے مل کہ یہ سارا ایک منصوبہ پنایا جیسے میاں صاحب کو سزا میں نے دے دی تو پھر میں نے میاں صاحب سے ریکویسٹ دوبارہ یا دو تین دفعہ کی میں نے کہا سار وہ کہتا میں ملنا چاہتا ہوں تو پھر میں ملک رشد صاحب کو میاں صاحب کے پاس لے گئے مگر مجھے یہ بتایا نا کہ جج عرشد ملک اپنے بیان حلفی میں کہہ رہے کہ جب آپ نے پریشرائز کیا اور ساری باتیں کی قتل والی اور وہ پھر بھی نہیں مانے وہ کہتا ہے میں نے دسمبر میں اپنے ضمیر کے مطابق میرٹ پر فیصلہ دے دیا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں تو فروری دوہزار انیس میں آپ نے اور خورم یوسف نے ان سے ملاقات کی اور بات چیت کے دوران آپ نے ان سے پوچھا کہ ناصر جنجوہ نے آپ کو ملتان والی ویڈیو دکھائی ہے وہی مبینہ ویڈیو جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں رشد ملک آپ والی ویڈیو میں کہتے ہیں نظر آرہے ہیں کہ انہیں بلیک میل کیا گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں اس ویڈیو کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے دھمکی آمیز لیجے میں ان سے کہا کہ آپ کو کچھ دن کے اندر یہ ویڈیو دکھا دی جائے گی جس کے کچھ عرصے بعد میاں تاریخ نے ججرشد ملک سے ملاقات کی اور انہیں وہ ویڈیو دکھا دی یعنی فروری دوہزار انیس میں آپ نے انہیں دھمکی دی کہ انہیں ویڈیو دکھا دی جائے گی دیکھیں بعد یہ ملک عرشت صاحب نے مجھے بتایا اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیو دکھائی جس کے ویڈیو کو دیکھ کے تو میرا دل میں خودکشی کرنے کو دل کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ ویڈیو تھی کہتا ہے انہیں بس کو پرانی ویڈیو تھی ایسی تھی میں بھی بڑا ایران ہو کہ یہ ویڈیو ان کے پاس کیسے وہ تو مجھے بتا رہے ہیں تو میں ان کو کیسے ویڈیو دکھا سکتا ہوں نہ میری اس طرح بات ہوئی پھر مجھے وہ اپنے پاس بلا رہے ہیں مجھے اپنے گھر بلاتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوتی ہیں وہ ملک عرشت صاحب کو ایک آفس میں لگوا تھا سرینہ ہوتل کی بیک ٹائٹ پہ وہاں میں جاتا ہوتا تھا یہ سزا کی بات کی بات ہے تو بیٹھ کے چائے شاہی پینا ملک صاحب سے بات کرنا وہ ہر بات میں یہ بات ضرور دوراتے تھے کہ یعنی میں نے پویز جہدی کی میاں صاحب کے ساتھ مل کے ان لوگوں نے مل کے تو مجھے اتنا پریشرائز گیا کہ میں سزا دینے پر مجبور ہو گیا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا دس سال دیں تو میں نے کوٹ میں کھڑے جب سزا سان لگا تو میں نے اس کو کاٹ کے ساتھ سال کیا کیونکہ میرے سے یہ بھی نہیں برداشت کر کہ یار میں کتنی جاتی کروں کسی کے ساتھ یہ ساری باتیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں جو ویڈیو میں ہیں تو میں ان کو کیسے کچھ چیز دکھا کے پریشرائز کر سکتا ہوں اور مجھے تو وہ خود اپنے گھر بلا رہے ہیں مجھے ملتے رہتے ہیں اگر وہ ایسا سمجھتے تو مجھے ملتے ہی نہ مجھے اپنے گھر بلاتے ہی نہ جو جج ارشد ملک کے حوالے سے سوال ہیں وہ ان کی ذات پر ہے با آپ کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے افیڈیوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر ملاقات ہوئی ناصر جنجوہ نے انسسٹ کیا کہ ایک آوڈیو پیغام میاں نواز شریف صاحب کے لئے ریکارڈ کرائیں انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا آوڈیو پیغام ریکارڈ کرانے سے تو اس کے باوجود انہیں بتائے بغیر ایک آوڈیو پیغام ریکارڈ ہو گیا ظاہر ہے یہ ایک عجیب دھاؤٹفل سا اسٹیٹمنٹ ہے بھر انہوں نے کہا ہے کہ جملے دہرانے پر بھی آپ نے زور دیا کہ یہ جملے نواز شریف صاحب کے سامنے جا کے دھرانے یا آوڈیو پیغام آپ نے ریکارڈ کیا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میاں ناصر جنجوہ کے ملک ارشد کے تعلقات ہیں وہ ان کا جب بیان آئے تو میں نے دیکھا میں نے آج تک ملک ارشد صاحب اور میاں ناصر میں نے کٹھینا ملاقات کیے نہ مجھے پتا تھا کہ ملک ارشد صاحب جو میاں ناصر جنجوہ کے تعلقات ہیں یہ جب ان کا بیان الفیہ ہے تو مجھے پتا چلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف نے آوڈیو پیغام سن لیا تو ناصر بٹ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ نواز شریف آپ کے آوڈیو پیغام سے مطمئن نہیں ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ آپ جاتی عمرہ میں جا کر نواز شریف سے ملاقات کریں اور پھر اس ملاقات کے لیے آپ انہیں نواز شریف سے ملانے جاتی عمرہ لے کر گئے آئی ڈیو میسیج کونس ہے آئی ڈیو میسیج مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں بتا یہ تو اب ملک صاحب کی زبانی سن رہا ہوں آئی ڈیو نہ مجھے وہ آئی ڈیو کو میسیج کا پتہ ہے نہ میں نے سنا ہے تو سلیم علی بات ہے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ملک ارسین صاحب کی نہیں یہ سارا کچھ انہوں نے بیان جب میرا ویڈیو یہ ویڈیو والا معاملہ نکلے تو مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کونسی آئی ڈیو ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے کسی کو دی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے مگر آپ راضی ہو گئے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر دباؤ ڈالا چھے اپریل دو ہزار انیس کو جاتی عمرہ آپ لے کر گئے انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ذاتی طور پر ہمارا استقبال کیا یہ فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب جب بیل پر رہا ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے کہ نواز شریف کے اسے ملانے آپ لے کر گئے دباؤ ڈال کر نواز شریف نے ذاتی طور پر استقبال کیا اور آپ نے کہا نواز شریف صاحب سے جا کے ان کو انٹریڈیوز کراتے ہوئے کہ میاں صاحب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ آپ کے خلاف دیا وہ فوج کے دباؤ کے تحت دیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاہستگی سے میاں صاحب کو سمجھایا کہ نہیں میں نے فیصلہ بلکل میرٹ پر دیا ہے جس پر آپ نکلے تو آپ ان سے بہت زیادہ نراز ہوئے اور نراز ہی کا آپ نے ان سے بہت زیادہ اظہار کیا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ میں نے میرٹ پر فیصلہ دیا دیکھیں مجھے بتائیں ملک عرشت صاحب کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے پولیسی گاڑی ہوتی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی میں ملک عرشت صاحب کو کیسے اتنے دور لے جا سکتا ہوں جب تک ان کے اپنی مرضی نہ ہو اپنی خواہش نہ ہو میں نے انکار کیا میاں صاحب سے میں نے تین چار دور ریکویسٹ کی میاں صاحب نے انکار کیا میاں صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ملک عرشت صاحب کو کوئی ایسا گمان ہے یا ان کے دل میں کچھ چیز ہے تو ان کو کہیں اللہ سے جا کے معافی مانگیں نہ میں نے ملک عرشت صاحب کو زبردستی وہاں لے کے جا سکتا ہوں نہ وہ میرے ساتھ ایسے جا سکتے تھے ملک عرشت صاحب کے اپنے دل میں تھا ان کی خواہشی کہ میں جاؤں اور جا کے بتاؤں جی کہ میں نے سزا کیوں دی یہ جو آپ کی ملاقات ہے میاں نواز شریف صاحب سے جو آپ نے ان کی ملاقات کرائی ہے اس میں زبردستی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ فروری دو ہزار انیس میں جو میاں تاریک کی جو ویڈیو ملتان والی ویڈیو مبینہ عرشت ملک صاحب کی ویڈیو وہ آ چکی تھی وہ ویڈیو آپ نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد میاں تاریک نے ان کو آگے دکھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ویڈیو میں مجھے ملک عرشت صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں نے کچھ چند دو بندوں کے ساتھ گیا وہاں بیٹھے تھے تو بندے اٹھ کے چلے گئے تو ایک ویڈیو چلی اور اس میں میری ایک پرانی ویڈیو تھی میں نے دیکھا تو میں خود پریشان ہو گیا اور میں نے کہا جی وہ کیا ویڈیو تھی اس نے کہا جی وہ ایسی ویڈیو تھی کہ خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے تو میں نے وہ ویڈیو ختم ہوئی تھی دن وہ بندے بھی آگے کیا ہوا جی کیا ہوا خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو آپ مجھے بتائیں وہ مجھے ویڈیو کا بتا رہے ہیں کہ مجھے کسی کن لوگوں نے ویڈیو دکھائی اور پیش رائد کیا تو میں ان کو کیسی ویڈیو دکھائی وہ تو مجھے بتا رہے ہیں اس ویڈیو کے متعلق تو یہ تو بات بالکل ہی ایسی بات آپ کر رہے ہیں کہ مرین کو وہ مجھے ویڈیو بتا رہے ہیں کہ مجھے لوگوں نے ویڈیو دکھائی جو ویڈیو آپ نے دکھائی اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں جو مریم نواز نے دکھائی مگر اس ویڈیو کے بارے میں جج ارشد ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ایڈیٹ کی ہوئی ہے آپ نے ایڈیٹ کر کے اس کو اس طریقے سے پیش کیا دیکھیں یہ میں نے یوکے میں اپنی ایک لیکس لاغ کمپنی ہے سلسٹر کی ان کے پاس میں گیا میں نے یہ دونوں چیزیں فرانزک کرائی ہیں آئی ڈیو اور ویڈیو اور میں نے آئی کورٹ میں بیج دی ہیں وہ علاقہ یہ حکومت پاکستان وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر دو ساشی گوان صحبہ کہ ہم اس کا فرانزک کرائیں گے میرا خیال انہیں فرانزک کرا کے اس کو بند کر دیا ہے کہ ان کو پتہ جال گیا تھا کہ اس میں کوئی آئی ڈیٹ چیز نہیں ہے اور یہ میں نے اب بیج دیا آئی کورٹ میں جب یہ کھلے گی چیزیں تو اس میں ایک چیز بھی آئی ڈیٹ نہیں ہے آئی ڈیو اور ویڈیو دونوں اوریجنل ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ خود دیکھ لیں کہ میں انصاف کے لئے دکے کھا رہا ہوں اس بحسی میں جاتا ہوں وہ مجھے یہ تو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ورانٹ ہیں لیکن میری ویڈیو اور آئی ڈیو کی فرانزک جو روپوٹ اس کو ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں میں آئی کورٹ تک گیا ہے سامباد میں میرے مقلاع پیش ہوتے ہیں بھٹا صاحب لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہے کہ وہ اس چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس چیز اوریجنل ہیں اور یہ ایسے ثبوت ہیں شاہ خاندیدہ صاحب یہ ثبوت جب کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ میاں نواز شریف کو کس طریقے سے سرادہ لائے گئی ایک بے گناہ شخص کے ساتھ کسی زیادتی ہوئی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ حکومت اگر آپ نے اس کا فرنسک کرایا ہے تو اسے عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہی یا اس کو ٹیسٹ کیوں نہیں قراری پاکستان میں کیوں نہیں کرا کہ عوام کو بتایا کہ دیکھیں یہ جھوٹی ویڈیو تھی اگر یہ جھوٹی ویڈیو تھی چھاپے مار رہے ہیں اس کا فرنسک کیوں نہیں کرا کہ عوام کے سامنے چیزیں رکھی یہ ایک الگ بات ہے مگر آپ نے جب ان کی میاں صاحب سے ملاقات کرائی تو اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں میاں صاحب نے ان سے کیا کہا انہوں نے کیا کہا اور اس ملاقات میں کون کون موجود تھا کوئی میں تھا میاں صاحب سے کوئی بات نہیں تھی وہ ملک ارشدہ بھی ان کو تفصیل بتاتے رہے ہیں میاں صاحب آگے سے آنا کرتے ہیں اس کے علاوہ میاں صاحب نے کوئی بات نہیں کی میاں صاحب خموش تھے اب جب یہ بھی بات بتاؤں جب میں اور ملک ارشدہ صاحب وہاں سے مل کے واپس آئے گاڑی میں تو اب انہوں نے مجھے یہ کہا ملک ارشدہ صاحب نے کہ یار میرا دل اتنا پریشان ہو گیا ہے اس بندے نے مجھے کتنا پیار سے ملا ہے کوئی اس نے دل میں یہ بات نہیں کہہ گئی کوئی ایسی بات نہیں کہ تم نے مجھے استعاد دیا ہے اور جب میں نے ساری باتیں بتائی ہیں میرا دل اتنا پریشان ہے کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ کیجھ دی جاتی کی یہ ملک ارشدہ صاحب کے الفاظ سے تو مریم نواز تھی اس ملاقات میں نہیں بالکل نہیں تھی ارشدہ صاحب پھر یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں میاں صاحب سے مل کے میں واپس جا رہا ہوں ارشدہ ملک صاحب کے ایفی ڈیویٹ پر وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ غصے تھے کیونکہ آپ نے اداروں پر ڈالا اور جب ارشدہ ملک کہتے ہیں کہ میں نے تو صاحب صاحب بتا دیا کہ نہیں میاں صاحب میں نے شاہستہ لیجن میں انہوں نے بتایا کہ میں نے تو میریٹ پر فیصلہ دیا جس پر آپ ان سے بڑے ناراض تھے اور وہاں سے نکل کر آپ نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ میریٹ پر فیصلہ دیا ہے اب اس کا ازالہ کریں آپ نے مجھے میاں صاحب کے آگے شرمندہ کیا ہے العزیزیہ کے خلاف اپیل میں میری مدد کریں اور آپ نے اس معاملے پر کہا کہ وکیلوں کے خدمات میں نے حاصل کی ہوئی ہیں ڈرافٹ میں نے تیار کر لیا ہے مگر اس پر نظر ثانی کے لیے آپ کو تجاویز دینی ہوں گی یہ آپ نے جرشد ملک سے کہا جنہوں نے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے بلیک میلنگ کی وجہ سے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے حامی بڑھ لی اور اس کے بعد وہ ملاقات ہوئی جس کی آپ نے ویڈیو بنائی آپ مجھے بتائیں اتنی باتیں یہ کیا کوئی فلمی سین ہے مجھے بتائیں ملک کرشت صاحب کے پاس سیکیورٹی ہے پولیس ہے ہر چیز ہے اگر وہ نہ چاہیں تو میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں اگر وہ نہ چاہیں تو میں ان کے پاس کیسے جا سکتا ہوں اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ملیں نہ چاہیں تو مجھ سے نہ ملیں میرے پاس کون چیزی چیز ہے کہ ان سے میں زبردستی مل سکتا ہوں آپ یہ خود ان بات اتنا تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کوئی زبردستی والی نہ بات تھی نہ کوئی صاحب یہ ہر چیز ملک کرشت صاحب کی خواہش پر ہوئی ان کا دل چاہ رہا تھا ملنے تو مگر ہر چیز ان کی خواہش پر ہو رہی تھی ان کا دل چاہ رہا تھا وہ بول رہے تھے آپ ریکارڈ بھی کر رہے تھے کیا یہ ایسا ہوا کہ جب وہ میاں نواز شریف سے ملے اور بقول آپ کے انہوں نے کہا جو آپ کا ورجن ہے عرشت ملی کا ورجن نہ لگے کہ انہوں نے کھل کے بات کی کس طریقے سے دباؤ میں نے فیصلہ دیا تھا تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ اس بات کو ریکارڈ کیا جائے اور آپ نے ان سے پھر دوبارہ ملاقات کی اور ریکارڈ کیا یا پھر نواز شریف صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ باتیں ریکارڈ کرنی چاہیے یا پھر مریم نواز نے کہا اگر جو میاں صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی تو بعد میں آپ نے سوچا یہ باتیں یہ دوبارہ کریں اور ریکارڈ کر لیں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں تھی جب میں ملک ارسل صاحب کے پاس گیا انہوں نے جو مجھے لکھونا تھا میرے ذہن میں تھا میں نے اپنے کاؤنٹرنٹ کو بلایا کہ آجاؤ کہ تم نے کچھ چیزیں لکھنی ہیں اور آپ دیکھیں اس ویڈیو میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آئیے کچھ نیپ کا نوٹس ہے کچھ حقہ آپ نے سنی ہو ساری کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا یار لکھو اور ساتھ ویڈیو بناتے رہو اگر کچھ چیز مس ہوگی تو دوبارہ بتا دیں گے یہ باتیں ساری جب ہوگی میں نے ویڈیو کی میرے پاس بند گیا اور میاں صاحب اس وقت جیل چلے گئے تھے تو میں نے پھر جی مریم کو فون گیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا خیریت ہے میں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے تو پھر میں نے وہ سارا بتایا میں نے کہا جی دیکھیں یہ ویڈیو بھی میں بنائی تھی میں نے تو اس لیے بنائی تھی یہ سارا کچھ وہ لکھوار ہے میں نے کہا جی دیکھیں وہ اپنے موہ سے ملک کرتے سب کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں نے اس وقت ان کو جا کے بتایا ان کو اس سے پہلے کچھ پتا نہیں تھا نہ میاں صاحب کو بتا تھا نہ مریم صاحبہ کو نہ کسی اور جج ارشد ملک کی ویڈیو آپ نے ریلیز کی اس پر تظہر ہے جج ارشد ملک پر سوال اٹھتے ہیں عالی عدلیہ نے بھی سوال اٹھا ہے ان کے کردار پر یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عودے پر نہیں ہے مگر جو ورجن آپ بتا رہے ہیں مادت کے ساتھ یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ آپ گئے اسسسٹنٹ کو بھی ساتھ لے کے گئے ارشد ملک کو نہیں بتایا اسسسٹنٹ کو کہا کہ لکھتے رہنا اور پھر آپ نے اپنا موبائل فون بھی آن رکھا تاکہ آڈیو ریکارڈ ہو جائے اس کے باوجود وہ اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا ویڈیو کیمرہ بھی آن رکھا اور اس وقت سے آن رکھا جب آپ کی گاڑی ان کی گاڑی کو فالو کر کے ان کے گھر جا رہی تھی اور وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اس وقت سے آن رکھا کہ کہیں کوئی ایک آدھ لفظ مس نہ ہو جائے یہ کوئی بات قابل ہے یقین ہے کہ اتفاق سے آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر لی آپ کی نیت تھی آپ ویڈیو ریکارڈ کرنے گئے تھے اس لئے ویڈیو ریکارڈ ہوئی میری بات سنے میں اس انٹینشن ساتھ جاؤں کہ ریکارڈ میں نے جو میری جیب میں پڑا ہو تھا فون وہ اس لئے میں ساتھ بیٹھا ہو تھا کہ اگر ویڈیو جو بند رہیا ہو سکتا ہے نہ بنیں نہ کچھ چلیں تو میرے پاس تو آئیڈیو تھی کہ ریکارڈنگ آر چیز ہوگی جو جو وہ مجھے بتا رہے ہیں آپ دیکھیں وہ سب مجھے بتا رہے ہیں کہ کوئی کیک بیک نہیں کوئی کریکشن ثابت نہیں جتنے لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہے ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا انویسٹیگیشن کرنے کا ان کا انٹریسٹ ایک ہی تھا کہ ان کو سزا دے دی ہے پھر ملک صاحب خود بتا رہے ہیں کہ مجھے جو سپرین کورٹ کے ججز میرے اوپر تھے ان کو جا کے مارکی سپورٹ دیتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا اس میں کچھ نظر نہیں آرہا میں کیسے سراد ہوں ان کو یہ چیزیں ساری اس ویڈیو میں ہیں جو ملک صاحب خود بتا رہے ہیں چلے آپ نے ویڈیو بنا لی مریم نواز کو دکھا بھی دی تو یہ اسی وقت پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوگی اس میں دو مہینے کیوں لگے اور اس دو مہینے کے بیچ میں میں دوبارہ داروں ججرشد ملک کے ایفی ڈیویڈ پر کہ اس کے بعد ججرشد ملک کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا عمرہ کرنے تو وہاں عشاء کی نماز پر مجھے مل گئے آپ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ حسین نواز سے ملنے چلتے ہیں انہوں نے انکار کیا آپ نے پھر دمکیاں دینا شروع کر دیا آپ انہیں حسین نواز سے ملانے لے گئے ویڈیو آپ کے پاس تھی کنفیشن آپ کے پاس تھا مریم نواز نے دیکھ لی تھی تو یہ پریس کانفرنس میں ٹائم لگ رہا تھا اور اسے نواز سے ملانا تھا وہاں بھی آپ پہنچ گیا جانک دیکھیں یہ باتیں آپ ملک ارشت صاحب کر رہے ہیں میں لندن میں تھا میں اپنے بچوں کے ساتھ عمرے پہ گیا ہوں ٹھیک ہے میرے ساتھ ملک ارشت صاحب عمرے پہ گئی نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ساتھ گئے ہیں مگر یہ اتنا بڑا اتفاق ہے وہ جو مہینہ ہے ظاہر ہے رمضان کا اس میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرے کے لئے یہ اتفاق ہوا کہ وہ یہاں سے گئے آپ لندن سے گئے پھر اتفاق ہوا کہ مسجد نبی جہاں اتنا رش ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ انہیں مل بھی گئے اور اتفاق ہوا کہ آپ انہیں حسین نواز سے ملانے لے بھی گئے اور وہی ویڈیو والی دھمکی دی کہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ نہیں گئے اپنے افیڈیوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ایک کلک پر پاکستان میں یہ آپ شرمندگی ہوگی آپ کو اور پھر حسین نواز سے ملقات کے لئے آپ نے مجبور کیا آپ مجھے بتائیں یہ دھمکی والی بات کی طرف چلے گی میں نے اس طرح کا ناکو کام کیا نہ مجھے پتا تھا آپ مجھے بتائیں شاہد زیب خان زیادہ صاحب میں کتھ رہی کیوں کو دھمکیاں دے رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں ملق ارشد صاحب بہت اچھے آدمی ہے ان کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف پیدا کیا جو ان کے دل میں آئے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے رات کو ڈانر خواب آتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کیا میں کس طرح کسی کو بلیک میلس نہ کر سکتا ہوں یہاں سے سعودیہ بھی لے گا نظر مگر ایک بات تو اسٹیبلش ہو رہی ہے جو ارشد ملک کی ویڈیو مریم نواز نے لیک کی جو کہ آپ نے بنائی جس ویڈیو میں آپ بھی ہیں وہ یہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف شدید دباؤ میں فیصلہ دیا ان کی کوئی ویڈیو تھی جو ان کو دکھا دی گئی اچانکہ کمرے میں اور اس کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا یہ بات وہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے فورنسک کرا لی ہے گومنٹ نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ ویڈیو غلط ہے جھوٹ ہے ایڈٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے نہیں بتایا تو ارشد ملک کا کردار اسٹیبلش ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کی ویڈیو کے مطابق ان پر دباؤ تھا اس کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا مگر آپ کا کردار نہیں اسٹیبلش ہو رہا کہ ویڈیو رکھ کے آپ کبھی حسین نواز سے ملاقاتے ہو رہی ہیں دو کہ آپ لوگ بھی آپ والی ویڈیو بنانے کے بعد انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کر رہے تھے بقول ان کے کہ حسین نواز کہہ رہے تھے کہ میں کروڑوں روپے دے دوں گا بھار آپ کو سٹیٹل کر دوں گا آپ استیفہ دے اور کہہ دیں بس ایک بیان دے دیں کہ میں مجبوری میں ہوں شرمندہ ہوں کہ میں نے نواز شریف کے خلاف دباؤ میں فیصلہ دیا مجھے تو مجھے نہیں پتا کہ ملک عرشت صاحب حسین نواز صاحب کو ملے ہیں میں جو ویڈیو ہے اس کے چارے آپ کو بات بتا رہوں کہ کیا ہوا ہے دیکھے نا ملک عرشت صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی میاں ناسن جی ہوا پتہ نہیں کون ہے اس نے مجھے کوئی ڈھرایا دمکایا یا میں نے ڈھرایا دمکایا تو یہ بات ملک عرشت صاحب نے کسی سے نہیں کہی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں میرے تو اس طرح کبھی سوچے ہی نہیں کہ ملک عرشت صاحب کو ڈھرانا کچھ کرنا وہ تو میرے ساتھ بڑے پیار محبت سے ملتے تھے دوستی تھی اچھے تھی میں نے تو ایسی نہ کوئی بات کی نہ کبھی دمکی کی بات کی نہ کبھی سوچا وہ اپنے افیڈیوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں آپ ان سے ملے تو آپ حسین نواز سے ملاقات کیلئے لے کے گئے تو حسین نواز نے پچاس کروڑوں پہ رشوت کی پیشکش کی پوری فیملی کو برطانیہ کینیڈا یا کسی بھی منپسند ملک میں سیٹل کرنے کی منافع بخش کاروبار بچوں کے لئے سیٹل کرنے کی دمکی دی کہ بدلے میں بس یہ کرنا تھا استیفہ دو اور بولو کہ نواز شریف کو دباؤ میں فیصلہ دیا اور میں اس ملال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یہ آپ کو یہ بتایا گیا آپ کو یہ ملاقات میں ہوا آپ موجود تھے اس میں میں اس پتا نہیں پھر یہ ملک صاحب یہ بتا سکے میں نہ اس میں موجود تھا نہ مجھے پتا ہے کہ میں آر وقت جگہ ان کو دمکیاں دے رہا ہوں ان کو آفر کر رہا ہوں یہ کیا بہتا ہے کہ انہوں نے آج تک کسی سے ذکر ہی نہیں کیا جب تک ویڈیو نہیں آئی تو آپ کی مسجد نبی میں سعودی عرب میں ان سے ملاقات ہوئی یہ بات درست ہے ہے جی آپ کی مسجد نبی میں ان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی سعودی عرب میں میری میری ملک ارشت صاحب سے ٹیلی فون پر بھی بات ہوتی تھی ملاقات بھی سعودی عرب میں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی میری ملاقات جو تھی یہ پاکستان میں سارا تھی اس کے بعد میں لنڈن آ گیا یہاں سے میں عمرے پہ گیا وہ بھی عمرے پہ گئے مجھے پتہ چلا لیکن اس طرح سے میرا میرے ذہن میں تھا کہ ان کو معاملانا ہے کیسے ملانا ہے کوئی بات کرنے یہ اچھی کوئی بات نہیں ہو رضا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اتنے ٹائم تک آپ لوگوں نے ویڈیو سنبھال کے رکھی پھر اچانک مریم نواز نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی کنونسنگ بات نہیں لگ رہی ہے آپ کا جو عرشد ملک کے خلاف کیسے اور عرشد ملک کا جو کردار ہے اس پر ظاہر عدالت نے بھی سوال اٹھا دی ہے اس کو تو نہیں دفاع کیا جا سکتا مگر یہ جو پوری کی پوری ٹائم لائن ہے اس میں آپ پر سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو اگر ایسی بات ہوتی میں بتا دیتا ہم مجھے اس چیز پر کنسرن ہے کہ جو کچھ ملک عرشد صاحب نے اس ویڈیو میں کہا ہے وہ امیشہ میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ نہ میں نے کبھی پریشرائز کیا نہ میرے ملتی تھی اور ملک عرشد صاحب کے پاس اتنی سیکیورٹی آرچیز تھی ان کو جو بندہ پریشرائز کرے اس سے وہ کیسے مل سکتے ہیں پھر میں کیسے ان کے پاس گھر جا سکتا ہوں بیٹا چائے پی رہا ہوں وہ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کبھی میں نے نہ سوچا ہے نہ میرے ذہن میں تھا کہ میں نے ملک عرشد صاحب کو پریشرائز کرنا ہاں یہ بات ضرور تھی جب ملتے تھے وہ یہ بات ضرور کہتے تھے یار میں نے مینواشی پر ساتھ بڑی ذاتی کر دی ان کو میں نے صلاح دے دی اور ان کے اوپر جتنا بھی یہ کیس بنا تھا ایک پورا کوئی ایسا کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے مل کے ایک ایسا کیس بنایا اور یہ بھی کہتے تھے کہ یار جن ایجنسیوں نے ان کو اوپر کیس بنایا کوئی چھوڑنے کے لئے تھوڑی بنایا تھا یہ بھی اس ویڈیو میں ہے تو یہ جو ڈیڑ دو مہینے یہ ویڈیو پھر آپ کے پاس رہی یہ پھر بارگین ہو رہا تھا کسی نہ کسی لیول پر بارگین کیا جا رہا تھا ان سے حسین نواز کر رہے تھے مریم آپ کہ بھئی کرنا کیا ہے یا تو ان سے کنفیشن دلوائیں ان سے استیفہ دلوائیں کیا کریں جب اتنا بڑا کنفیشن ان کا آپ کے پاس ویڈیو کی صورت میں آ گیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف دباؤ میں فیصلہ دیا دیکھیں میں نے کبھی بھی ایچی بات نہیں کی ملک عرشت صاحب جب سزا دے چکے تھے اس کے بعد ان سے ساتھ بلیک میلنگ کا کوئی راستہ تھا کوئی طریقہ تھا پیسے دینے کا مقصد کیا تھا یہ ساری باتیں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی پہلے کر رہے تھے تو کوئی بنا مانتا مجھے بتائیں سزا دینے کے بعد تو ملک عرشت صاحب کے آتنی کچھ نہیں تھا وہ کیا کر سکتے تھے یہ بتائیے گا کہ صرف یہی ویڈیو ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ثبوت ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اور بھی چیزیں کیا اور بھی کچھ ہے آپ کے پاس نہیں نہیں میرا ان سے دیکھیں میرا ان سے ملنا ہوتا تھا لیکن اس مسئلہ بھی نہیں تھا وہ تو ہزا ہو چکی تھی اس کے بعد میری ان سے ملاقات جو ہوتی تھی وہ کبھی مجھے اپنے مینپ ہوتا ہے کہ وہ سرینہ اوٹل کی بیٹھ شایف میں ان کو ایک سرکاری آفش وہ فلیٹ میں لگوا تھا وہاں جا کے میں بیٹھا چائشے پیتے ایک دن دو دن تین چار نیوہ پھر چلا جاتا تھا میرے ان کے ساتھ اس نے تلقاتے نہ میں پریشرائز والی بات کرتا ہوں نہ اس طرح کی بات بات ہو سکتی تھی ہوتی تو وہ مجھ سے ملتے ہی نہ آوائیڈ کرتے مگو زبردستی تو نہیں مجھ سے مل سکتا تھا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز ہیں اور کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس شاہ دیب خانزادہ صاحب یہ ویڈیو پہ گزارہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے یہ کافی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلی موقف اپنا دے رہے تھے آپ نے سنا ناصر برد جو ویڈیو میں بھی موجود تھے جنہوں نے ویڈیو بھی بنائی